موسلم انڈسٹریلسٹ اسوسییشن ایم آئی اے کی جانب سے تین اور چار فروری کو بزنس سمیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور مناقض ہونے جا رہا ہے جس کا افتتاح چیف منسٹر کے پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر نصیر احمد نے کہا کہ موسلم انڈسٹریلسٹ اسوسییشن نہ صرف روزگار کو فروغ دے رہا ہے بلکہ برینڈ بینگلور کی تعمیر میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے بڑی خوچی کی بات ہے کہ آج بزنس سمیٹ ٹوزنٹی فور کا لانچ ہوا یہاں پر ہوتل کیپٹل میں اور یہ سکینڈ ایڈیشن ہے بہت بڑی پارٹیسپیشن دیار ایکسپیکٹنگ نیرلی ابوڑ دو سالس نو ففٹین تھاؤزن وزیٹر دو ہندر سٹالس سا بھیگ رسپانسیبیلیٹی اور اللہ کا فضل ہے کہ بینگلور کے اندر خاص کر مسلم انڈسٹریس اسوسییشن ایک بڑے متحد اور ایک آئیسی تنزیم بنی ہے جس پر بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن لے کر اس تنزیم میں بھی جان کر رہے ہیں اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ they are not only providing the employment they are also making a participation building Bangalore brand Bangalore یہ سب مطلب انکہ contribution ہوگا اور we are very proud کہ particularly international city like Bangalore اس کے اندر مسلم انڈسٹریس اسوسییشن کا ایک بہت بڑے contribution ہنا چاہیے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس آج سب کو معلوم ہے 30% of the population of Bangalore belongs to minorities so they should come out in a big way and make a model in Bangalore so that this should be repeated in all over the country I wish them all the best for their endeavor جبکہ یمائے کے office bearers نے کہا کہ business summit 2024 کے 2nd edition میں ملک کے نوجوانوں میں entrepreneurship کے فروغ کے لیے خصوصی ٹریڈنگ کیمپس اور لیکچرز مناقض کے جائیں گے اور traditional business کے علاوہ artificial intelligence in industrial sector کے ماہرین اپنے لیکچرز پیش کریں گے الحمدللہ ہمارا پلان تھا کہ اچھا عالی شان لانچ ہو business summit 24 کا تو وہ تو الحمدللہ کامیاب ہوا 23 میں جو 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 success ملی تھی وہ success کے basis پر بہت حمد کر 2024 کا summit کر رہے ہیں تو 25% ہمیں اس کا capacity بڑھا ہے exhibition کا delegates کا اور بھی عالی شان بہت شاندار کامیابی ملی ہم الحمدللہ پچھلے summit کے بہن اس بار capacity ہماری ہوگی stalls کی 25% زیادہ مطلب گئے بار 114 تھے یہ بار 170 180 کی خریب ہم لوگ کرنے کا لیوڑ تو بن گیا الحمدللہ اس میں اور بھی extension کی گنجائش رکھے ہیں جہاں تک visitors کا سوال ہے اس بار ہم لوگ 15000 سے زیادہ visitors کی امید کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا اور کاروبار میں بھی بہت سارے سب سے بڑا مقصد ہمارا جو ہے یہ summit کرنے کا ہمارے community کے بچوں کو جنو جوانوں کو بزنس من کو متاثر کرنے کہ انٹرپنرشپ میں اختیار کرو اپنا کریئر جیسا اور لوگوں کو نوکریان دو اپنے پیر پر کھڑو اور دوسروں کو پیر پر کھڑو دوسرے انکوں پر نوکریان دو یہ ہمارا مقصد ہے مسلم انڈسٹری اس اس کے پر چل رہا جڑتے جا رہے ہیں جو بڑھتی جا رہے آج صبح میں ملاقص کارابار کھڑو مہینے میں مہانہ میٹنگ اس میں 20 نئے لوگ آج بس سن کے یہ مہینے کھڑو لوگ آج پانچ آدمی آن دا سپوٹ بزنس ممبرشپ لیا اور بہت سب لوگ تاریف کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا ایسا ادارہ ہے ایسا ہم نہ سپورٹ کر سکتے جیسے ہمارا فرس ایڈیشن آیا اللہ سکس سو رہا اب سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے تو جو ہم نے جو پچھلے ایڈیشن میں جو کیا تھا جو کانفرنس ایڈیشن میں اس سے بہتر کرنے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ کریں گے اور اس پہ کیا ہے کانفرنس ہے ایڈیشن ہے یہ جو کافی بڑے پیمانے پہ کام کر چکے ہیں اس فیل میں تو ان کو بلا کے جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں پین انڈیا سے اور انٹرناشن لیول سے تو جو بھی ہیں ان سے جو اپنی نولیج ہیں ایمپارٹ کریں گے تو اسے بہت سارا فائدہ ہو گا ہم مین فوکس ان ان اور انڈرسٹریل سیکٹر اور آتمیشن پہ فوکس کر رہے ہیں اور رنیویڈول ویل انرڈی پہ اور ایک اگزیبیشن کا پارٹ ہے اس میں تین پارٹ کیے گئے ہیں ایک بیزنس ٹیک اور مان ٹیکس ٹیکس ٹیکنالوجی اس کا کام پی الگ سے پیولین ہے جو مین فیال کو اگزیبیشن میں ان کا پروڈکٹ ڈسپلی کرنے کے لیے ایک موقع ملک ہے جیسے ہمارے جو ہمارے میمبر انڈیسیز ہیں اس کے علاوہ پینی انڈیسیل اسوسیشن ہے کاسیا ہے ایسے بہت سارے اہدارے ہیں جو ہمارے سے جننا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم نے مطلب کمپلیٹلی ہمارا جو بھی سٹال لیا ہے وہ اپن کیا ہوئے وہ آ کے ہمارے ساتھ جوڑ کے ان کے اپنے سٹال ان کے جو ہمارے ممبرز ہیں جوڑ کے ملکے یہ اگزیبیشن میں سٹال رکھنے کا اس میں کوئی پرٹیکلر کمینٹی پر ہم نے یہ نہیں کیا ہوا ہے یہ ہر کمینٹی کے لیے ہے اور یہ کانفرنس میں جو ڈیلیگیز آئیں گے یہ بھی ہر کمینٹی کے لیے تو ہم نے انشاءاللہ سی ام کے لیے بھی انوائٹ بھیجا ہوا ہے تو ان کا بھی ایک کنفرمیشن آ جائے گا انہیں اناؤگریشن کے لیے تو بڑے پائمانے پر کرنے کا ارادہ آئیں اس موقع پر دیگر مہمانان نے بزنس سمیٹ کے متعلق کہا کہ کس طرح ایم ایس ایم ای اور نوجوانوں میں انٹروپرنرشپ کے جذبات کو اُبھارنے کے ذریعے بے روزگاری مٹائی جا سکتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملت کے نوجوان جابز دینے والے بنیں دیکھیں پرسٹ این فورمونس جو بڑنگ انٹروپرنرز ہیں اسپیشلی جو بڑنگ انٹروپرنرز ہیں ان کو الگ الگ لوگوں سے ملا سکتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کیا ہمارا بزنس ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں اسپیشلی جو گورنمنٹ آف کارنات کا دیفرنٹ سکیمز نکال رہے ہیں ان کو ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں کیسے وہ سکیمز اویل کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں اس سمیٹ میں تو الگ الگ ڈگنیٹری سے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں بڑنگ انٹروپرنرز جو کانفرنس ہونے والا ہے اس میں اٹرس there are ڈیفرنٹ سیشن for budding entrepreneurs there are sessions for you know entrepreneurs who have started their business and also for existing entrepreneurs so سب چیزیں cover ہو جاتی ہیں conference میں and for existing entrepreneurs جو exhibition ہے that is the place where they can showcase their products and you know sell their products یا پھر اپنا customer base بڑا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتا ہے it's a whole big encompassing event and ہر ایک ضرورت ایک entrepreneur کا بننے کا یا جو بنا ہے ان کے لئے ہر چیز cover ہو جاتا ہے دیکھیں ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کی اگر unemployment کا کوئی ایک solution ہو سکتا ہے تو MSME ہی solution ہے medium and small scale industries ہی employment generate کر سکتی ہیں یہ time tested form طریقہ ہے اور الحمدللہ MIA کے اندر almost 800 registered members جو اپنے خود کے فیکٹریز چلاتے ہیں اور یہ ایسی ایسی فیکٹریز نہیں آپ بہت precision کے ساتھ جو بلکل کام ہوتا ہے وہاں سے لے کر ترمائن سے لے ٹائٹن کا کام دیکھیں جو حیرت ہو جائیں گے جس طریقہ کام الحمدللہ یہاں کے member company industries میں ہوتا ہے کرنا ہم کو کیا ہے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایک entrepreneurship کا جو ماددہ ہے اس کو ہمارے generation کے اندر پہلے پیدا کرنا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے کیمپس سے بچوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ بچے آگے بڑھ کے صرف کام کرنے والی نہ بنے کام لینے والے بنے لے ان کو دینے والا بننا بننا ہے تو انشاءاللہ ان کو سب سے زیادہ لینا پڑے گا مہنس زیادہ کرنی پڑے ہاں یہاں پہ MIA جیسے آرگمیزیشن ہے جو ان بچوں کو انٹرنشپ دے رہا ہے تاکہ انڈسٹری سے وہ نزدیک آئے MIA جیسے آرگمیزیشن ان کا ایک ورٹیکل ہے اس پہ جو فرسٹ جو ورٹیکل ہے اس پہ وہ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے پر کارے تاکہ انکرے کریں ان نوجوان بچوں کو جن کے پاس سف ایک آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا کو نرچر کرتے وے پورا آئیڈیا سے اس کو فنڈنگ دلانے تک کا وہ پورا پروسس کریٹ کیا ہے